کورونا کے وار برقرار مزید چھے افراد جان سگئے چوبیس گھنٹوں میں دو سو تہتر نیشکار دو سو انتالیس مریض اسپتال داخل اکانوے آئی سی او میں داخل تائیس وینٹی لیٹر سپائر بلاور بھٹو کابی کرونا کا ٹیسٹ مصبت آ گیا خود کو کرنٹینہ کر لیا ٹویٹر پر ٹیسٹ مصبت آنے کی تصدیق بہن بختاور کی منگنی میں بھی شریک نہیں ہوں گے نیجے سکول مالکان کو فیس کا لالش طلبہ کو بغیر وردی کے بلالیا گلی محلوں میں ٹویشن سینٹر اور اکیڈمیاں بھی کھلنے گا انکشاف کانون شکنی کی تو دو لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا مہکمہ تعلیم کی وارننگ ادھر ایچ ای سی نے نئی پالیسی جاری کر دی ایم فیر پی ایش ڈی سکولرز کو ریسرچ ورک کے لیے بلانے کی اجازت اس بار سرکاری سکولوں کے اسادزہ کو کنمنس آلاؤنس بھی نہیں ملے گا اب باس پولیس لائنز میں دو بار بائیومیٹرک حاضری کا سلسلہ جھاری اہلکاروں میں تھک کمپیل کرونا کو سرعام دعوت دینے لگے بزدار سرکار کا پہلا منصوبہ تیار وزیر ایلہ پنجاب نے پردوس مارکٹ انڈر پاس کا اقتطاق کیا روزانہ ایک لاکھ گاڑیاں گسریں کی دیفنس، کیولری اور گلبرگ والے مستفید ہوں گے منصوبے کا سنگے بنیاد اٹھارہ مائی کو رکھا گیا ایک عرق چھہتر کروڑ لاغت آئی پھر دو ساشک کہتی ہیں شفاف ٹینڈرنگ سے قوم کے تیرہ کروڑ بچائے ہم شو بازیاں نہیں کام کرتے ہیں اورنج لائن ٹرین کی مقبولیت اور مسافروں کا بڑھتا رجھان انتظام یعنی اوقاتے کا ڈھائی گھنٹے بڑھا دیئے ٹرین سوکھ ساتھ سے رات گیارہ بجے تک چلے گی پرائمری ہیلس کا ترکیاتی بینک سے دو کروڑ ڈالرز کرز لینے کا فیصلہ رقم اسپطالوں کی فلاہ و بہبود پر خرچ ہوگی پنجاب پہلے ہی نوک حرب پینتالیس ارب روپے کا مقروض ہے سود کی مد میں سالانہ پندرہ ارب روپے ادا کرتا ہے سہر کی بہتر سہولیات پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور ایشین ڈیویلپمنٹ دینک میں معاہدہ لہور سمیت دس بڑے شہریوں کے نئے ہسپطال بنیں گے ہر ہسپطال پانچ سو بیٹس پر مشتمل ہوگا سو ارب لاغت آئے گی سوبائی ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس انچاس ارب انیس کروڑ پنتالیس لاکھ روپے کی تین ترکیاتی سکیمے منظور شہری عراس کے نظام کی توسیح کے لیے چھتیس ارب اٹھارہ کروڑ روپے کی منظوری دی گئی انٹرا سپیشل امتحانات کے نتائج کا اعلان کامیابی کا تناسب صرف اٹھارہ فیصد رہا اکیس ہزار ایک سو اکیس امیدواروں نے امتحان دیا صرف تین ہزار آر سو پچیس ہی پاس کر سکے لہور بورڈ نے کارکردگی دکھا دی بے روزگاروں کے لیے اچھی خبر پنجاب کابینہ نے پانچ ہزار تین سو تیس نئے کانسٹیبل بھرتی کرنے کی منظوری دی آئی جی نام غنی نے سمری بھیجوائی تھی دیکھے کپڑے خریدنا بھی محال ہو گیا سردی کے ساتھ کیمتے بھی بڑھ گئے دکاندہ کہتے ہیں دس ہزار کا بندل تیرہ ہزار کا ہو گیا مہنگا نہ بیچیں تو کیا کرے پانچ سو کماتے ہیں ایک ہزار روپے کا چالان کیسے بھرے چنگچی رکشہ یونین کا کنال روڈ پر احتجاج وارڈنز پر ایک روز میں تین تین چالان کاٹنے کا بھی الزام آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ اوامی مقامات پر سگرٹ نوشی ممنوع جہاں سگرٹ نوشی دیکھیں تصویر بنائیں اور بھیج دیں کاروائی انتظامیہ کی ذمہ داری واسکہ شہر کے تین مقامات پر ڈرینیڈ سسٹم کی بہتری کا فیصلہ شیرہ والا گیٹ تاشپورہ والٹن میں زیر زمین ٹینک بنے گا منصوبے پر ایک ارب 35 کروڑ 70 لاکھ کا تقنیلہ لگائے گیا پنجاب فورنزک لیپ کی صلاحیت میں اضافہ انسانی امیوں کی شناک کرنے والے جدید سسٹم کی تنصیم بیرونے ملک سے مقوائے آلات پہنچ گئے محکمہ خزانہ نے 70 فیصد ادائنگی کر دی 30 فیصد رقم سسٹم کی بحالی پر ملے گی جیلوں کو ایک سال بعد بھی ایڈز اور ہیپٹائٹس کیٹس نہ ملی کہدی مریض بنے لگے پنجاب کی جیلوں میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 195 تک پہنچ گئی 900 سے زائد ہیپٹائٹس کا شکار ناکس کار کردگی پر 16 ایس ایچ اوز لائن حاضر 8 سب انسپیکٹر اوہدے کے ایڈیشنل ایس ایچ اوز بھی شامل ٹریفک ٹیسٹنگ سینٹر میں تائیونات وارڈنز کی کرپشن سی ٹیو کا ایکشن دو ٹریفک وارڈن محتل کر دیئے ایک نوکی سے برخواست ادھر آئی جی پنجاب کا انکواری کا نظام آن لائن کرنے کا حکم کسی اہلکار کو بغیر انکواری سزا نہیں ملے گی بچوں کا جھگڑا بڑوں تک پہنچ گیا وارس روڈ پر گولیاں چل گئی ایم پی اے سمیرہ کومل بال بال بچیں پولس موقع پر پہنچ گئی سمیرہ کومل کے بھتیچوں اور ہمسائوں میں جھگڑا ہوا جالی مازور بھیکاری بے نکاب اہاں دونوں مازور کمیز کے اندر چھپا کر بھیک مانگتا ہے پچاس روپر دینے کی شرط پر مازور باہر نکال کر دکھا دیئے کہتا ہے مازوری دیکھ کر لوگ زیادہ پیسے دیتے ہیں لیبر کے ٹھیکوں میں کروڑوں کا خوبن خودائی کی مزدوری کے ریکارڈ میں بھی ٹیمپرنگ سوئی گیس کمپنی کو چھے کروڑ کا نقصان مافیا نے فائلنٹ چھپائیں سٹی پورٹی ٹو نے ہیر پھر کا ریکارڈ ڈھونڈ نکالا پنجاب ورکرز ویلفیر بورڈ میں بوگز بھرتیوں کا انکشاف ویلفیر کے سکولوں میں سو افراد بھرتی ہوئے سیکرٹری لیبر نے تحقیقات کا حکوم دے دیا نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا معاملہ ایف آئی ای اور فورن آفیس کا عملہ عدالت نے بطور گواہ پیش ہوگا سابق وزیراعظم کے گھر پر طلبی کے لگائے گا اشتہارات کا بتائے گا نواز شریف علاج کے لیے لندن گئے پھر واپس نہ آئے شہباز شریف فیملی کے لیے مشکلات اہلیہ نصر شہباز، سلمان شہباز، بیٹی رابیہ اور داماد اشتہاری قرار ادھر شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت تش موزز جرج اور نیب وکیر کی بیگم شمیم افتر کے انتقال پر تازیت عدالت سے واپسی پر شہباز شریف کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ آبیدہ ہو گئے بیگم شمیم افتر کی تدفین کی تیاریاں جاتی عمرہ میں لیگی راہنماوں کا اکٹ انتظامات کا جائزہ لیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کل پانچ روز کے لیے فیرال پر رہائی مل جائے گی موڈل جاؤن میں تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری رانہ سناولہ، رانہ اشت، اتاولہ تارڑ اور دیگر آئے آمدن سے زائد احساس اگہ کے سابق دی جی ایڈی اے آہد شریما کی اہلیہ اور والدہ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری اہل خانہ کہاں ہیں؟ عدالت کا سوال، علم نہیں، آہد شریما کا جواب کیا آپ کے پاس کسی کا اڈریس نہیں؟ جج نے جھاڑ پلا دی پی اے سیل احساس کفالت پروگرام اور کرونا کرنٹینہ سینٹرز میں کرپشن کی تحقیقات سابق کمیشنر ملتان دیویشن شان الحق بھی انٹی کرپشن کے ریڈار پر آگئے کشمیر ڈے پروگرام اور مویشی منڈی میں بدونوانی کا بھی پوچھا جائے گا دکیٹی کے ملزم کی درخواستے زمانت مصرد ملزم کی لاہور ہائی کورٹ سے فرار کی کوشش کھانا سانگلہ ہل کے تفتیشی افسر نے دبوچ لیا کرمینل جسٹس کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس سٹیشن جسٹ لاہور سجاد احمد کی پولس کو تفتیش بہتر بنانے کی ہدایت مختلف محکموں کے افسران بھی پیش کارکردگی سے آگاہ کیا ملتان کا جلسہ منسوخ نہیں ہوگا ہر غم بھولا کر جلسے کو کامیاب بنائیں نواز شریف کا مریم نواز کو حکم نائب صدر نون لیگ سے سینئر صحافیوں کی ملاقات حامد نیر، سلمان غنی اور دیگر شامد نامعلوم شخص کی لاش میڈیکل کالوجز کے حوالے کرنے کا معاملہ حکومت کا قانون سازدی کا فیصلہ سپیشل سیکیٹری ہیلڈ سلوت سائید کی سربراہی میں کمیٹی کائیں گورنر ہاؤس کیفے اور کرونا وال آف ہیرو شہریوں کے لیے اوپن چودری سرور نے اہلیہ کے ہمراہ افتتاہ کیا پہلے روز یتیم بچے مہمان بنے گورنر پنجاب نے کہا کرونا کی دوسری لہر بہت خطرناک ہے اپوزیشن کی سیاست دھروس نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویس الہی سے کینیڈین ہائی کمیشنر وینجی گلی مور کی ملاقات دو طرفہ امور پر تبادلے خیال کینیڈین ہائی کمیشنر نے شجاہت حسین کی خیریت دریافت کی نیک خائشات کا اظہار کیا نئی حکومت کی بھی پرانی پولیسیز ٹیچنگ ہسپتالوں کے بورڈ آف منیجمنٹ اختیارات سر ذرائع کے مطابق پرنسپل سنس کی تائیوناتی کے لیے بورڈ کا بجوائیا گیا پینل نظر انداز کر دیا گیا تائیوناتی کا اختیار بورڈ آف منیجمنٹ کے پاس ہے چیئرمن پیروسپل روڈ خادم حسین کی زیر صدارت لاہور چیمبر میں اجلاس شہر کی مارکٹوں میں تجاوزات اور پارکنگ کے مسائل پر تبادلے خیال انار کلی اکوال جاؤن ہال روڈ پیروسپل روڈ کی مارکٹوں کے قائدین شریک ہوئے پنجاب بار کاؤنسل کے انتخابات امیدواروں کی مہم تیز امیدوار برائیر میمبر پنجاب بار چودری باور وحید پی بھی وکلا کے احساس میں تقریب چودری احاد مرید گجر ایڈوکیٹ عدیر اسور حاشمی ایڈوکیٹ اور دیگر وکلا کی بڑی تعداد میں شرکت نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے تحت تقریب شرکا کا بھارتی دہشتگردی اور ہماری حکمت امیدی کے موضوع پر اظہار خیال چیئرمن پاکستان علمائی کاؤنسل حافظ تاہر اشرفی نے کہا پاکستان نظریہ کی بنیاد پر بنا بلک کو ریاست مدینہ کی طرز پر بنانا ہمارا مشن ہے دہلی دروازے سے بڑی گیاروی شریف کا جلوس برامد روایتی راستوں سے ہوتا ہوا داتا درواز پہنچ کر اکتتام پذی شرکا بگیوں پر زوار کچھ پیدا لائے فضا درود و سلام سے موٹر فلیٹیز ہوتل میں بچوں سے جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات اور ان کی روکھام پر سیمینار چائل پرٹیکشن بیورو مسلم چیارٹی اور سیرچ پور جسٹس نے احتمام کیا سارا احمد نے کہا ملک میں روزانہ آٹھ سے دس بچے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں اور انٹر پرو بینچل انڈر سکسٹین ایتلیٹکس چیمپینشپ پنجاب ایتلیٹس ٹیم کا کیمپ جاری سولہ لڑکے اور بارہ لڑکیاں شریک تربیتی سیشن پانچ روز تک رہا